موسیقی دن سب کے بیچ فیضل خان نے اپنے اور بھائی امیر خان کے طلاق کو لے کر بھی کئی ساری باتیں کی تو امیر خان اور کرن وراؤں نے بیتے دنوں آپسی سہمتی سے طلاق لینے کی گھوشلہ کی تھی فیضل خان نے انگریجی ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے اس کے بارے میں بتایا اس دوران انہوں نے اپنی فلمی کریئر کے علاوہ نیزی زندگی کو لے کر بھی دیر ساری باتیں کی فیضل خان نے بھائی امیر خان اور اپنے طلاق کو لے کر بھی دیر ساری باتیں کی فیضل خان نے اپنی شادی کے بارے میں بھی بات کی اور اگلی شادی کب کریں گے اس پر بھی ان سے سوال پوچھے گئے جس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنا پیسہ بھی نہیں کمایا ہے کہ پتنی اور گرل فرنڈ کو رکھ سکے تو فیضل خان کہتے ہیں کہ درباگی سے میں نے پتنی کا خرچ اٹھانے جتنا پیسہ نہیں کمایا ہے اور میری کوئی گرل فرنڈ بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں سے کوئی بھی ایک کو رکھنا کافی مہنگا ماملہ ہوتا ہے ایک پتنی اور بھی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اس ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ آمیر خان اور کرنڈ راو کے طلاق کو لے کر بھی ان کا کچھ یہی ماننا ہے فیضل خان سے پوچھا گیا کہ آمیر خان اور کرنڈ راو نے پندر سار کی شادی کے بعد حالی میں اپنے طلاق کی گھوشنہ کی اس کے گھوشنہ کے بعد لوگوں نے آمیر اور کرنڈ کی الوچنا بھی کی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے تو اس سوال کے جواب میں فیضل کہتے ہیں کہ میں انہیں ایسے تو کوئی صلاح نہیں دینا چاہوں گا خود میری شادی نہیں چلی اس لئے میں کسی کی زندگی پر کیا کمنٹ کر سکتا ہوں وہ جانتے ہیں کہ اب وہ الگ ہو گئے ہیں تو خوش ہیں تو شاید یہی صحیح ہے اس کے لئے فیضل خان نے اپنے بارے میں اور بھی دیر ساری باتیں کی آپ کو بتا دیں کہ فیضل خان بھائی آمیر خان کے ساتھ فلم میلہ میں نظر آ چکے ہیں اس فلم سے انہوں نے کافی سرکیا بھی بٹو رہی تھی اس فلم کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا تھا حالانکہ فیضل خان کو بولیوڈ میں وہ پہچان نہیں مل سکی جو ان کے چھوٹے بھائی آمیر خان نے کمائی تھی ایکسینل لائف کی رپورٹ